آپ کو کراسی براہ راستی جوتے ہیں جہاں پارک ستار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں طور پر پی ایم ایل این کے حق میں پاس ہوائیے بل ترمیم کے ساتھ پاس ہونا چاہیے تھا جو اعتزاز ایسنس آپ نے دی تھی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نا اہلی کا سوال ہے اگر کوئی بھی منتخب نمائندہ اگر نا اہل ہو جاتا ہے کسی بنا پر بھی چاہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اسے نا اہل قرار دے دے چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان اسے نا اہل قرار دے دے تو پھر اگر وہ منتخب ہونے سے ہی نا حیل ہو گیا اور منتخب ہی نہیں ہو سکتا اس کا مطلب وہ عملی سیاست نہیں کر سکتا انتخابات بھی حصہ نہیں لے سکتا تو پھر وہ پارٹی کا کوئی عوضہ کیسے سنبھال سکتا ہے پھر وہ پارٹی چلانے یا پارٹی میں کسی عوضے کی اہلیت کیسے رکھ سکتا ہے یہ ایک اصولی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی 62 63 کی سپریٹ بھی یہی ہے اگر انتخابی اصلاحات کا بل جو قومی اسمبلی سے پاس ہوا تھا اس میں یہ سکم تھا یا کمی بیشی تھی تو اعتزاد احسن نے پی ٹی آئی نے یہ بل میں ترمیم موف کی تھی صحیح تھی اور ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہاں ہم یہ تحقیقات ضرور کریں گے کہ اگر ایم کی ایم کے کسی رکن نے پیپرز پارٹی اور پی ٹی آئی کی بجائے پی ایم ایم کو سپورٹ کی ہے تو وہ پھر ہمارے ڈسپلن کے خلاف ورزی ہے اور ہم اس پر کیا کارروائی کریں گے وہ ہم تحقیقات کریں گے یہ جو میرے علم میں بات ہے میں نے آپ کے سامنے کھل کے رکھ دی ہے پہلی بات تو دیکھیں وزیر آزم شاید خاکان عباسی نے منتخب ہونے کے بعد تین چار انٹرویوز میں یہ بات کہی ہے کہ کراچی پیکج کا تعلق ایم کی ایم نے مجھے ووٹ دیا اس سے نہیں ہے اور یہ کراچی پیکج کراچی کی ضرورت ہے کراچی پاکستان کا قومی شہر ہے ترقی کا انجن اور معیشت کا مرکز ہے اور خود وزیر آزم صاحب شاید خاکان عباسی کے یہ الفاظ ہیں کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے انہوں نے کئی انٹرویوز میں یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایم کی ایم کی وجہ سے یا ایم کی ایم سے تعلقات بڑھانے کے لیے صرف یہ پیکج نہیں کر ٹھیک ہے چونکہ وسیم اختر صاحب میئر ہے اور ایم کی ایم کے میئر ہے ان کے ذریعے سے ہی پیکج پر عمل درامت ہوگا اور یہ اصول بھی ہے کہ مقامی حکومت بلدیاتی ادارے ہی اس پر عمل درامت کرتے ہیں تو وہ پیکج کے مختلف حصے ہیں کمپوننٹ ہیں وہ تیہ ہو رہے ہیں ان پر کام تیزی سے جاری ہے ان پر جو وفاق سے پیارک ستا میڈیا سے گفتگو کر رہے